انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں کورونا کی دوسری لہر میں ایک ایسا نیا خطرہ سب کے سامنے آگیا ہے جو پہلی لہر میں تھا نہیں اس خطرے کا نام بتایا جا رہا ہے بلیک فنگس کئے مریضوں کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہے تو کئے مریضوں کے آنکھ تک نکالنی پڑ رہی ہے جو کورونا پیڑے تھے اور جو کورونا سے ریکاور ہو چکے ہیں دونوں طرح کی لوگ بلیک فنگس کے پرکوپ کا شکار ہو سکتے ہیں بلیک فنگس کے خطرے سے کیسے بچے یہ بتانے کے لیے دیش کے تین بڑے ڈاکٹرز تین بڑے ایکسپرٹز ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایمز کے پروفیسر راجیش ملہوترا نیشنل ٹاسک فورس کی سادہ سی ڈاکٹر سمیترہ راوت اور اپولو ہسپیٹل کے اینٹی وشیش اگیا راجیش وشوکرما ہمارے ساتھ ہیں انہیں سنیے اور بلیک فنگس سے کیسے بچنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر راجیش فلہال ڈاکٹر راجیش ہمارے ساتھ ہیں جو بلیک فنگس کو لے کر تیرہ ترہ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ بلیک فنگس ہے کیا اس سے کتنا ڈرنا ہے ہلو ڈاکٹر راجیش بیلی آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے بلکل تو بلیک فنگس جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہ ایک میوکرمایکوسیس نام کی فنگس ہے اور یہ ہوتی ہے always ہوا میں تو ہوتی ہی ہے لیکن ان لوگوں میں آکے بیٹھ جاتی ہے جن لوگوں کی immunity کم ہوتی ہے اور ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ covid کے بعد میں جن لوگوں کو covid سے recover کر رہے ہیں یا ساتھ ساتھ میں کوئی co-morbidity ہے جیسے جن کو diabetes ہے یا پھر کوئی renal transplant ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی بیماریاں ساتھ میں ہیں تو co-morbid condition immunity جس کی low ہو ایسے لوگوں کو یہ ہوا میں رہنے والے sports آکے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر locally grow کر کے اور اس کے آس پاس کے area کو destroy کرتے ہیں اگر ناک میں گئے تو وہاں سے sinus میں چلے جاتے ہیں اور sinus میں سے نیچے جاتے ہیں تو جبڑوں میں اور جو دانت کی اوپر کی lining یہ اس میں چلے جاتے ہیں اور اگر اوپر کی طرف گئے تو آنکھ میں جاتی ہے اور زیادہ پیچھے چلے گئے تو brain تک جا سکتا ہے اس لیے یہ جو black fungus ہے یا mucormicosis ہے جو کی ہوا میں ہی رہتا ہے پر ان کو ہمیں بچاو یہ کرنا ہے کہ یہ اندر ناک میں جائے نہیں اور جائے تو نکل جائے اور sinus میں یا آگے کہیں پہنچے نہیں جیسے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہے post covid ہے اور اس کو دانت میں درد ہونا یا آنکھ میں deep seated pain ہونا یا چہرے پہ درد ہونا یا چہرے پہ سوجنانی یا آنکھ پہ سوجنانی یا headache ہونا ایسے کوئی بھی symptoms آتے ہیں تو ترنت ہی ڈاکٹر کےوں دکھائیں اور اپنا examination کروائیں ناک میں endoscope دھوارا دیکھنے سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ اندر fungus شروع ہوئی ہے یا نہیں اندر سے swab لینا پڑ سکتا ہے اور جو بھی endoscopic examination ہے یا جو ہم بولتے ہیں clinical examination کو اس کو radiological اور باقی اس کے history کے ساتھ میں match کر کے اور پھر بعد میں biopsy یا microbiology سے اسے prove کرنا پڑتا ہے کہ یہ fungus ہے زیادہ تر چیزیں کو ہم لوگ clinicalی بتا کر سکتے ہیں کہ یہ possibly black fungus ہے اور اس کی treatment اسی حساب سے ترنت چالو کی جا سکتی ہے تو یہ symptoms اس طرح ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں اگر observe کرتے ہیں لوگ تو پھر انہیں ترنت doctor کو دکھانا چاہیے اور اس کے بعد black fungus کا treatment شروع کیا جاتا ہے Dr. Sumitra راوت بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے National Task Force کی صدح سے Dr. Sumitra جس طرح کے symptoms بتایا جا رہے ہیں یہ ایسے symptoms ہیں جو صرف Corona والے نہیں non-COVID patients میں بھی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے تو کیا black fungus یہ سمجھا جائے کہ صرف COVID سے recover ہو چکے یا COVID patients کو ہوتا ہے یا normally بھی کسی کو ہو سکتا ہے ہاں جی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ pre-disposing factors ہونے چاہیے pre-disposing factors اگر کوئی Corona سے recover کر رہا ہے اور Corona کے time پہ اگر وہ ICU میں admit رہا ہے اس کو diabetes ہے اور اس نے steroid Corona treatment میں high dose میں لیے ہیں ان کو cancer ہے یا post transplant ہے تو یہ high risk ہیں تو اس میں ان کو ضرور احتیاط بھرتنی چاہیے جیسے کی میرے کولیگ نے بھی بولا ہے کہ آپ جب recover ہو کے گھر آئیں ساری چیزیں دیکھیں sinusitis کے لیے اگر آپ کی ناک بلوگ تو نہیں ہے اور آپ کو ناک کے یہاں اندر کی طرف کالے رنگ کا discoloration تو نہیں ہے ڈاتوں میں pain تو نہیں ہے اور پھر double vision تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو دیکھنے میں دکت نہ ہو رہی ہو double vision blood vision اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے آپ کو fever تو نہیں ہے کوئی skin lesion جو کالے کالے یا skin changes تو نہیں ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کو miss نہیں کرنا ہے اگر تھوڑا بھی دانتوں میں pain ہے یا کوئی discoloration ہے یا ناک بلوگ ہے ڈاکٹر کے پاس جائیے ڈاکٹر آپ کا examination کرے گا وہاں سے swab لے گا اور اس کے بعد ایک special staining ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ناک کو بھی دیکھیں گے اور thalmologist آنکھوں کو بھی دیکھیں گے ایک endoscopy جو nasal endoscopy ہوتی ہے وہ کر کے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں MRI scan کی بھی ضرورت اگر ڈاکٹر کہتے ہیں تو وہ ہے اور اس کے لیے وہ ہی ہے کہ جب آپ recover کریں اور یہ سب تب ہی ہوتا ہے آپ جب گندگی میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جب کرونا ہو جاتا ہے نہانا کم کر دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں tireness کے کارن تو اس میں وہ ہی ہے آپ کو اپنا personal hygiene maintain کرنا ہے regular بات لینا ہے and جو clean sterile water سے وہ جو oxygen therapy آپ لیتے ہیں وہ sterile water سے لیجئے گندی چیزیں use نہ کریے اور recover کرنے کے بعد آپ وہاں مت جائیے جہاں پر dust وغیرہ زیادہ ہے جہاں پر کی construction کا کام چل رہا ہے تو آپ کو یہ سب احتیاط بہت ضروری ہے سر بہت ہی basic لیکن بہت ضروری باتیں آپ بتا رہے ہیں جو اکثر نہ صرف covid patients کو عام طور پر ہر ایک انسان کو دھیان رکھنا ضروری ہو جاتا ہے personal hygiene ڈاکٹر راجش آپ خود انٹی وشیشگ یہ ہے اور زیادہ تر جو اس کے symptoms ہیں وہ ear nose throat چہرے پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے oral hygiene کی وجہ سے بھی یہ fungus پھیلتا ہے جی اب اس میں سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو میکر کے sports جو ہوا میں آتے ہیں یہ پیدا کہاں پہ ہوتے ہیں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں اور hotels ہوگیرے میں جو kitchen کا جو waste ہوتا ہے جو vegetable waste ہوتا ہے vegetable waste اگر کسی ایک جگہ پہ زیادہ دن رہ گیا یا دو دن تین دن رہ گیا تو اس کے اندر یہ میکر مائکوسس والے fungus develop ہوتے ہیں اور اس کے sports پھر وہاں سے ہوا میں اڑتے ہیں اور پھر ناک میں یا موں میں یا سب جگہ جاتے ہیں اس لئے جیسا سر نے کہا کہ personal hygiene cleanliness خود کی اور اپنے surrounding کی دونوں بہت ضروری ہے تو جب وہ cleanliness رہے گی تو یہ سب کے ہونے کے chances کم ہو جاتے ہیں اور جہاں تک personal oral cavity کی بات کرتے ہیں تو oral cavity میں بھی کیا ہے کہ regularly گرم پانی گارگلز کرتے رہے ہیں گرم پانی تھوڑا سا پیئے ہیں ناک کے اندر میں بھی nasal hygiene کی بہت جرہو تھے جس کو کوویڈ سے recover ہوا ہے یا جس کو کوویڈ ہوا ہے اس second wave میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ strain جو بھی ہے اس strain سے mucosal idima کچھ زیادہ ہو رہا ہے first wave میں بھی mucormicosis تھا ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا لیکن کچھ کم ماترہ میں تھا اس second wave میں اس کی ماترہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اس strain کے چکر میں جتنے بھی mucosa ناک کی اور یا اپنے پورے airway کی ہے یہاں تک کے lungs تک کی تو وہ mucosa میں سجن کچھ زیادہ آتی ہے جب سجن زیادہ ہوتی ہے تو mucosa کی جو normal ciliary actions ہیں جو کی کوئی بھی گندگی وہاں پر آکے بیٹھتی ہے تو اس کو وہ بال جیسے جو کڑ ہوتے ہیں وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو وہاں سے صاف کر دیتے ہیں وہ پرکریہ بند ہو جاتی ہے تو وہ پرکریہ بند ہونے سے کیا ہے کہ sports وہاں گھر کر جاتا ہے اور جیسا سر نے بتایا کہ جن لوگوں کو co-morbidity ہے diabetes ہے transplant ہوا ہے یا ایسی کوئی تکلیف ہے تو ایسے لوگوں کو جب وہ گھر کر جاتا ہے تو اس کی ویسے ہی سگر زیادہ ہو گئی ہوتی ہے یا steroid لیا ہے تو سگر ہو گئی ہے یا سگر پہلے سے ہی ہے تو ایسے لوگوں میں اس کو ایک breeding ground مل جاتا ہے اس ميوکر میکوسیس کے sports کو اور وہ وہاں پر فیلنے لگتا ہے اور فیلتا ہے تو آس پاس میں جاننے لگتا ہے اسی لئے ناک کا جو ہے nasal care بہت جروری ہے oral care بہت جروری ہے surrounding clean رہنا بہت جروری ہے oral care کے لئے جیسے بولا کہ warm water gargles یا کوئی antiseptic solution سے آپ gargles کر سکتے ہو اور ناک کے لئے کیا ہے کہ ناک کو regularly wash کرتے رہنا ہے جو ایک alkaline solution ہے عام بھاسا میں اگر کہیں تو ایک گلاس گرم پانی اس کے اندر ایک چمچ نمک اور ایک چمچ کھانے کا سوڑا یہ ایک alkaline solution بن جاتا ہے اس سے ناک کو دھوئیں دونوں طرف ناک کے چھدروں میں اس کو ڈالیں اس کے لئے ریڈی میٹ پشکاری جیسے آتا ہے اس سے یہ nasal wash کریں تو nasal wash کرنے سے کیا ہے کہ اندر کی جو اگر کوئی spore آکے بیٹھا ہے تو وہ wash out ہوتا ہے یا پھر وہاں کا جو پی ایچ ہے وہ alkaline ہو جاتا ہے alkaline پی ایچ میں نارملی یہ فنگس گرو نہیں کرتا ہے تو جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ميکوز لیڈیما جادہ ہے یا کوویڈ کے بات میں آتے ہیں تو ہم لوگ سب کو بولتے ہیں کہ آپ nasal کیا کرو oral کیا کرو یعنی overall hygiene کا دھیان لینا اس بلاک فنگس سے بچنا بہت ضروری ہے ایم سے راجیش ملوترا بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر راجیش کیا وجہ تھی کہ پہلے ویو میں بتایا جا رہا ہے بلاک فنگس تھا لیکن اس سمیں اتنا dominant اتنا prominent نہیں تھا کیا وجہ ہے کہ دوسرے ویو میں جتنا ہی ڈر بلاک فنگس سے بھی ہونے لگا جی جو بلکل ٹھیک بات ہے پہلی ویو میں اتتے زیادہ کیس نہیں تھے دوسری ویو میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کیس اس کے اب آنے شروع ہو گئے پہلی ہوا ہے تو سٹیروائٹ کی استعمال سے بہت ساری اور پابلم ہو جاتی ہے ایک تو سٹیروائٹ سے شگر بہت ہائی ہو جاتی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی شگر بہت ہائی رہتی ہے جن کی ڈائیابیٹیز کنٹرول رہتی ہے ان لوگوں کو یہ فنگر کم پکڑتا ہے تو یہ بات inappropriate and indiscriminate and excessive use of سٹیروائٹ اس کی ٹائیمنگ غلط اس کی ڈوزز غلط اس کی ڈیوریشن غلط اور اگلی بات یہ ہے کہ جب immunity کم ہو جاتی ہے اس سمیے پہ بہت ساری opportunistic infection اور بجاتی ہیں جب ان کو counter کرنے کے لیے ہمیں جب antibiotic یا antifungal agent دینے پڑتے ہیں تو ان کے اوپر سے مucormicosis کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ جو اس بار اور ایک اور جیسے ابھی میرے جو ہم نام ہے ڈاکٹر راجش دوسرے انہوں نے کہا کہ تھوڑا اس میں اس strain کا بھی انتر ہو سکتا مال ڈسچارج کے بعد بھی جو شگر کنٹرول ہے کیونکہ یہ ڈسچارج کے بعد بھی دو سے چار ہفتے تک دیکھا جا سکتا ہے تو آپ اس پتال سے ٹھیک ہو کے چلے گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری طرح سے سرکشت ہو وغیرہ آس پاس نہیں چاہیے اور شگر سب سے ضرور یہ پوری طرح سے کنٹرول رہنا چاہیے آپ کو اپنے آپ کو اگر آپ نے ریکاور کیا ہے ہائی دو سٹیروائیڈ ملے آپ آئی سیو میں رہے یہ بجہ بتا رہے کی کیوں سیکنڈ ویو میں اس بار بلیک فنگس زیادہ دیکھنے کو مل رہے اور کھل ملا کر آئے ہوب جو درشک ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں آس پاس جو ہائیجین ہے پھل اور سبزیوں کے بھی جو جاتے ہیں اس میں اگر دو تین دن وہ رہ جائے تو جو فنگس نما چیزیں نظر آتی ہیں یہ ایر فنگس لوگ کیسے سمجھے کہ وہ بلاک فنگس سے بچ سکتے ہیں جو دو اور ڈونٹ سے وہ کیا ہے سب سے پہلا جیسا سر نے بتایا کہ cleanliness cleanliness اپنے آپ کی اور اپنے سراؤنڈنگ کی تو cleanliness جب ہم اپنے آپ کی بولتے ہیں تو ہماری اورال ہائیجین ہماری نیزل ہائیجین یہ دو maintain ہونی چیئے اور پوری ٹوٹل اوورال ٹوٹل ہائیجین جیسے سر نے بتایا کہ نانا دو نا پورا ساف صوفائی رکھنا یہ سب بہت ضروری اپنے کپڑے جو پہنتے ہیں وہ بھی اپنا ٹوٹل ہائیجین جو ہے وہ ٹھیک سے کی خاص کر کہ اپنے کچن ویسٹ کی اپنے گھر کے آس پاس کی گدگی ہے وہ سب نہ ہو تو cleanliness سب سے پہلی چیز جاتی ہے اس cleanliness کے اندر میں جیسا ابھی سر نے بتایا کی ماسک تو ماسک تو کوئیڑ سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی پہننا جروری ہے کیونکہ تک پہنتے رہتے ہیں تو وہ کسی کام کا نہیں رہا ٹھیک ہے تو ماسک بھی clean ہونا چاہیے اگر آپ disposable پہنتے ہیں تو اس مطلب اس بلکل صحیح مہاترہ میں مینٹین رہا چاہیے چاہے اسے دوائیاں گولی کے فرم میں لینی پڑے چاہے انجیکشن کے فرم میں لینی پڑے تو اپنے جو گلائسیمک کنٹرول بہت ضروری ہے ڈاکٹر سوامیت رجو راجی بک بتا رہے تھے سٹیرویڈ کی واجہ سے لوگ زیادہ پرون ہو جاتے ہیں لیکن humified oxygen آج سیکھنڈ ویف میں بہت زیادہ پیشنٹ کو دینا پڑ رہا ہے اور یہ بڑا سرکیومسٹن سے کنڈیشن بتائی جا رہی ہے جس میں بلیک فنگ پنپتا ہے بلکل ٹھیک بولا اپنے تب ہی ہم لوگ سارے ڈاکٹر دوسرے کو بھیج دیتے ہیں اب دونوں لوگوں کے سمٹمز الگ ہوتے ہیں اسٹیروائی تب ہی دیتے ہیں جب oxygen saturation کم ہو رہا ہو 94 سے کم ہے اور چیست کا تھوڑا بہت involvement ہے اب کیا ہوتا ہے دیکھ تو انہوں نے اپنا prescription دوسرے آدمی کو بھیج دیا اور انہوں نے ہائی ڈوز سٹیروائی شروع سے لے لیا اب شروع سے ہائی ڈوز سٹیروائی لینا وہ بہت گربر چیز ہے کیونکہ وائرس کا لوگ بہت زیادہ بڑے گا جب آپ سٹیروائی لیتے ہیں اور وہ opportunistic infection ہے وہ سٹ ان ہو جاتے ہیں تو اس میں جو سٹیروائی ہے اس کو ہر سمیں judiciously use کریے آپ کو اپنا blood sugar level بہت control میں رکھنا ہے اور clean sterile water use کریے humidification کے لیے during the oxygen therapy اگر آپ کا water میں ملاوٹ ہے گندہ water سے آپ humidification لے رہے ہے تو اس سے بھی رسک بڑھ جاتا ہے اور اس میں antibiote اور antifungal judiciously use کرنا چاہیے ڈاکٹر ملوترا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے do's don't کیوں پنپتا ہے black fungus کیا یہ ہم سب سمجھ رہے ہیں black fungus کیا جان لیوہ ہو سکتا ہے جی اور نہ صرف جان لیوہ بہت high percentage میں جان لیوہ ہو سکتا ہے اس کچھ estimates کے حساب سے 50% سے زیادہ لوگوں میں جان لیوہ ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ جب ناک کے راستے یہ آنکھوں کی طرف جاتا اور وہاں سے brain میں جاتا ہے دوسرے اس میں یہ tendency ہوتی ہے کہ آپ کی خون کی نالیوں کو سنکرمیت کر کے اندر جا سکتا ہے اور وہاں سے لوکلی پھیل سکتا ہے اور ایک اور بات بھی ہے کیونکہ یہ سب ان میں ہو رہی ہے انفیکشن جو پہلے سے ہی بہت immunosuppressed ہے جن کی بیماری سے لڑنے کی کشمتہ بہت کم ہے اور پھر اس کے علاج سے ہونے والی جو دوائیا ہیں وہ اپنے آپ میں بھی ان کے جوکم ہیں ان کے side effects ہیں اور ان دوائیوں سے علاج کرنے کے بعد میں آپ کو دوسری اور infection کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جیسی کہ آپ antifunger treatment پہ ہے تو gram negative infections آپ ہو سکتی ہے تو اتنے سارے factors patient کے اگنس پچھ ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے پھر یہ جب تک کہ اس کو روکا نہیں جائے یا بہت جلدی identify کر جلدی treatment نہیں کیا جائے تو یہ واقعی میں جان لیوہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کا identification بھی بہت جگہوں پر ہونے لگی کیونکہ پہلے مہاراشتر گجرات سے ماملے زیادہ آ رہے تھے لیکن اب اتر پردیش جھار خند بہار الگ راجیوں سے black fungus کی ماملے سامنے آنے لگے ہیں بہت بہت دھنیواد کریں گے ہماری پینل کا تین وں ڈاکٹرز کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے شکریہ اور black fungus کو سمجھ نہ کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ کوویڈ پیشنٹ ہیں یا کوویڈ سے ریکوور بھی ہو چکے ہیں تو ہائیجین کا وشیش خیال رکھے تاکی آپ black fungus سے بچے رہے ایک بریک بریک کے بعد آگے بھی کوویڈ کانفرنس میں کچھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ کچھ اور امپورٹنٹ وشیوں پر چرچہ جاری رہے گی موسیقی